موسیقی موسیقی ستتم کیرت ینتو مام یتنتش چہ درڑو رتاہ نمس ینتش چہ مام بھکتیا نتیا یکتا اپاستے نمسکار میتروں میتروں یہ جو شلوکے بھگبت گیتہ کے نوی ادھیائے کا چودہ ہوا شلوکے جسے ہم آج گہرائی سے سمجھیں گے تو آئیے سب سے پہلے اس کے ارث کو سمجھتے ہیں تو جو شلوکے وہ کہتا ہے ستتم کیرت ینتو مام ارثات نرنتر کیرتن کرتے ہیں میرا یتنتش چہ درڑو رتاہ ارثات اور پالن کرتے ہیں درڑو رت کا نمس ینتش چہ مام بھکتیا ارثات اور نمن کرتے ہیں میرا بھکتی کر کے نتی یکتہ اپاستے ارثات نتی جڑے رہ کر اپاسنا کرتے ہیں تو شرک ریشنہ یہاں پر گیانی وقتیوں کے وشہ میں اللے کر رہے ہیں اور وہ یہ کہتے ہیں کہ جو گیانی وقتی ہوتے ہیں وہ نرنتر کیرتن کرتے ہیں میرا اور وہ میرے لئے درڑو رتوں کا پالن کرتے ہیں اور نمن کرتے ہیں میرا وہ بھکتی کر کے اور نتی مجھ سے جڑے رہ کر کے میری اپاسنا کرتے ہیں تو یہاں پر شرک ریشن جو کہہ رہے ہیں وہ یہی ہے کہ یدی آپ کو سکھی رہنا ہے تو آپ کو نرنتر ایشور کا کیرتن کرنے رہنا چاہیے اور ایشور کے لئے ورت کرتے رہنا چاہیے ایشور کی ہی بھکتی کرتے رہنی چاہیے اور ایشور کے ساتھ نرنتر جڑے رہ کر اس کی اپاسنا کرنی چاہیے تو یہ یدی آپ کریں گے تو آپ سکھ کو پرابت کریں گے اور نشچت ہی سخ کو پرابط کرنا بہت ہی سرل ہے کیونکہ یہ کرنا بھی یدی آپ اپنے درشتی کون کو ٹھیک کر لیں تو آپ کے لئے سرل ہی ہوگا تو یہ بہت ہی سرل ہوتا ہے کہ ہم سخ کو پرابط کرتا ہیں کینٹو تب بھی لوگ سخ کو نہیں پرابط کر پاتے ہیں اور ایسا اس قارن سے ہوتا ہے کیونکہ ہماری جو پرورتی ہوتی ہے وہ اجت نہیں ہوتی یدی ہماری پرورتی اجت ہو جائے تو سخ کو پرابط کرنا ہمارے لئے بہت ہی سرال ہو جائے گا کیونکہ جیسے یہاں پہ شرکش نے بولا کہ یہ بہت ہی سرال ہے کیرتن کرو میرا میرے کو بھجو میرے لئے درد کرو اور میری بھتی کرتے رہو اور میری اپاسنے کرتے رہو اس پورے سمیں تو تم پرابت کرلو گے میرے کو تو یہ جو ہمارا ہماری پرورتی ہے جو کہ ہمیں دیویے سے دور رکھتے ہیں وہ واسطہ میں ہماری لینے کی پرورتی ہے نہ کی دینے کی پرورتی تو سبھی جیو جنتوں کی بھی تر ایک لینے کی پرورتی ہوتی ہے کہ وہ لے لیں کنتو ان کے بھی تر دینے کی پرورتی نہیں ہوتی وہ دینا نہیں چاہتے وہ کیول لینا چاہتے ہیں تو یہ جو پرورتی ہے یہی کارن ہے کہ لوگ جو ہیں وہ واسطہ میں پرشنسہ تو دوسروں کی چاہیں گے کنتو دوسروں کو پرشنسہ دیں گے نہیں یا وہ آنند تو انوبہ کرنا چاہیں گے کنتو وہ انشاسن نہیں لائیں گے اپنے بھی تر یا وہ اپنی اچھا کو دوسرے کے اوپر تو تھوپنا چاہیں گے کنتو دوسروں کی اچھا کو اپنے اوپر نہیں لانا چاہیں گے تو اس پرورتی ہے کہ ہم لے لیں اور ہم نہ دیں یہ واسطہ میں اس لیے ہوتی کیونکہ ہم اپنے بھی تر سے آسورکشت ہیں ہم اپنے ویکتتو کا تیاغ نہیں کرنا چاہتے ہیں اسے سنرکشے طرفنا چاہتے ہیں اور ہمارے بھی تر ایک آسورکشا کی بھاونہ ہوتی ہے کیونکہ ہمارے بھی تر دیوی کے اوپر وشواس نہیں ہوتا ہمارے بھی تر یہ آتنیو وشواس نہیں ہوتا کہ ہم دیوی کی جو اچھا ہے اسے صفیق veggies کر کے اس کے پرساد کو گرہن کریں اس کے وپریت ہمارا جو جو منوبہہ ہوتا ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ ہم ہماری جو اچھا ہے اس کو دوسروں کے اوپر تھوپ پائیں تو یہی کارن ہے کہ ہمارے جیون میں جب بھی ہمارے ساتھ میں کچھ برا ہوتا ہے تو ہم اپنی کمی کو نہیں دیکھتے ہیں ہم صدا جو ہے اس کا دوش کسی باہر والے پر مند دیتے ہیں یا ہمارے راشتر کے ساتھ بھی ایسا ہو یا ہمارے سمپردائی کے ساتھ بھی ایسا ہو تو ہم اپنے سمپردائی یا ہمارے راشتر کی کمی کو نہیں دیکھتے ہیں ہم سدہ جو ہے اس سمسیاں کا جو سروت ہوتا ہے اس کا دوش ہم کسی باہر والے پر مند دیتے ہیں تو ہم اپنی کمیوں کو نہیں دیکھتے ہیں ہم دوسروں کی کمیوں کو سامنے لے کر کے آتے ہیں اور یہاں کی جہاں جبکہ ہمیں جو ہے دیویے کی اچھا کے سامنے سمرپن کرنا چاہیے کہ دیویے یہ چاہتا ہے کہ ہمارا ویناش ہو تو اس کا کارن کچھ اچھا ہی کارن ہوگا جو وہ ہمارا ویناش جاتا ہے ویسے سمرپن نہ کرنے کی کہ ہم یہی ستے ہیں کہ نہیں ہمارا ویناش نہ ہو باہر کی جیزیں ٹھیک ہو جائیں یہ کچھ ہو ایسا ہو جائے وہی تو کارن ہے کہ ہمیں مرتیو سے بھائلتا ہے جبکہ مرتیو جو ہے تو عیشور کی ہی اچھا ہے یدی عیشور کی اچھا ہے کہ ہر پرانی کی مرتیو ہو تو اس کے سامنے ہمیں سمرپن کرنا چاہیے ہیں کین تو ایسا ہوتا نہیں لوگ تب بھی یہ بولتا ہے کہ نہیں ہم تو امر بن جانا چاہتے ہیں ہم تو اپنے جیون کو بڑھا دینا چاہتے ہیں تو وہ جو سمرپن ہیں دیویے کے آگے وہ کرنے کے وپریت ہم اپنی اچھا کو لاغو کرنا چاہتے ہیں تو اس کارنٹ سے ہمارے بھی تر ایک اصورکشہ ہوتی ہے ہم یہ نہیں سمجھ پاتے ہیں کہ دیویے کی جو اچھا ہے وہ ہمارے لیے اچھی ہے ہم سوچتے ہیں کہ نہیں ہماری جو اچھا ہے وہ ہمارے لیے اچھی ہے تو اس پرکار کا جو پرساد کو گرہن کرنے کا آتم وشوا سے وہ ہمارے بھی تر نہیں ہوتا اسی کارنٹ سے ہمارا لینے کا من کرتا ہے دینے کا من نہیں کرتا یدی ہم اپنا دھیان دینے پر کیندرت کریں لینے کے وپریت تو آپ پائیں گے کہ ہمارے جیون میں سکھ سوائم ہی بڑھتا چلا جائے گا یدی ہم دیویے کے سامنے آتم سبرپن کر دیں گے تو ہمارا جو آچرن ہوگا ہمارا جو سکھ ہوگا ہمارے جیون میں وہ سوائم دیرے دیرے بڑھتا اس میں وردی ہوتی چلی جائے گی تو ہمیں دینے کو پر دھیان کے اندرت کرنا چاہیے لینے کو پر دھیان کے اندرت نہیں کرنا چاہیے کیونکہ جیسے شرکریشن نے بولا ہے کہ اپنے جیون میں جو تم آچرن کرتے ہو اس کو ایسے کرو جو کی مجھ سے پریوریت ہو تو ہمیں شرکریشن کو اپنا آدھر شمان کر کے اپنے جیون کا آچرن ان کے انوروپ کرنا چاہیے اب ایشور کے بارے میں ہی آپ سوچیں کہ کیا ایشور کبھی کسی سے کچھ لیتا ہے اس شرکری میں سب کچھ تو ایشور کا ہی ہے تو ہمارے پاس جو بھی کچھ ہے وہ ہمارے پاس ایشور سے ہی آیا تو ایشور تو سب کچھ دیتا ہے ایشور تو کسی سے لیتا نہیں تو پھر ہم ایسا کیوں کرتے ہیں کہ ہم لینے لینے پر لگے رہتے ہیں ہمیں بھی واسطوں میں دینے کے اوپر ادھان کے اندرت کرنا چاہیے جیسے ایشور سب کو دیتا رہتا ہے ویسے ہمیں بھی دینے کے اوپر ادھان کے اندرک کرنا چاہیے اور اس کارت یہ نہیں ہے کہ آپ بس ایسے ہی بس اپنی ساری جو آپ کی سمپتیوں سے دان پڑھنے میں لٹا دیں ایسا نہیں ہے کینٹو آپ ایسا دوچھئے کہ مالی جی آپ کوئی بھی ویویسائی عدی کرتے ہیں تو آپ اپنے ویویسائی میں جو بھی دے رہے ہیں اس کا مولی عدق ہونا چاہیے تلنا میں اس کے جو کی آپ لے رہے ہیں تو یعنی آپ کوئی بھی ایسا اتپاد بیشتے ہیں تو آپ کو جو اتپاد ہے اس کا مولی عدق ہونا چاہیے نہ کی اس کے لیے جو آپ دھن راشی سامنے والے سے لے رہے ہیں اس کا مولی تو اس پرکار سے جب آپ کریں گے تو آپ دیکھیں گے کہ آپ کو لا بھی ہوتا جائے گا اور آپ کے جیون میں سکھ بڑھتا جائے گا تو دینے پر کندرت کیجئے اپنے دھیان کو لینے پر کندرت مت کیجئے اور سوہم کو پرماتما کے ساتھ میں جوڑ لیجئے ان کی شرن میں چلے جائیے واسطہ میں ہم اپنے سبھی جو کار رکھ کر رہے ہیں ان کو ہمیں پرماتما کو ہی سمرپت کر دینا چاہیے اور ہمیں ہماری جتنی بھی سمپتی ہے ہمارے جتنا بھی دھن ہے ہمارے جتنے بھی ہمارے آس پاس والے جو بھی لوگ ہیں یا ہم اپنے سوہم وقتتو کو بھی ان سبھی کو ہمیں واسطہ میں ایشور کو ہی سمرپت کر دینا چاہیے اسی کو دے دینا چاہیے جب ہم اس کو دیں گے اس پرکار سے دیتے جائیں گے دیتے جائیں گے دیتے جائیں گے تو ہمارے سخمے وردی ہوتی ہی چلی جائے گی آپ کیول پرماتمہ کو دیجئے کیول پرماتمہ کو دیجئے دیجئے اور واپس میں لینے کی آشا مت کیجئے آپ لاب میں رہیں گے دیتے جائیے بس تو یدی آپ اس پرکار سے پرماتمہ کو دیتے جائیں گے دیتے جائیں گے دیتے جائیں گے اور اس کے سیوک بن جائیں گے تو آپ سیدھے پرماتما کی ساتھ میں جڑے رہیں گے تو بس وہی ہے یہاں پہ شریف کرشن کہنے کیرتن کرو ان کے لیے ورت کرو ان کے گنگان کرو ان کی پوجہ کرو پورے سمائے ان کے ساتھ ہی جڑے رہو اور ان کی اپاسنا کرتے رہو تو اس پرکار سے کرو گے تو آپ سکھ کو پرابت کرو گے بہت ہی سرال ہے کنٹو بس آپ کے مند میں ایک چھوٹ ایسے سوچ کے چینج ہونے کی آوشکتہ ہے تو تو وہی بات تھی جو کہ یہاں پر شریف کرشن نے آجن کو بتائی آشک کرتا ہوں کہ میں نے اس شلوک کو آپ کو اچھے سے سمجھا دیا ہوگا چلیئے اسے کی ذاتے اس ویڈیو کو یہی پہ سمائبت کرتے ہیں نمستے موسیقی